السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولانا تارق جمیل کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور اس موقع پر انہوں نے ایک اعلان کیا کہ فلان دن ہمارے ہاں خوران خانی کا احتمام ہے اس کو لے کر ہمارے ہاں کے سنی علماء جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو تم بدت کر رہے ہو اور یہی چیز آپ کریں تو ٹھیک ہے یہ دوہرہ اصول کیسا اور اس کے جواب میں انہوں نے مفتی طارق مسود کی اور مختلف اور لوگوں کی کلپس جو ہے وہ بطور ایویڈنس پیش اب اس کے اندر کیا معاملہ ہے آئیے دیوبند کی پاس سے لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں ان میں کیا کیا آتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے کہ سنی علماء نے یہ موقع کیوں اختیار کیا کیونکہ جب بھی سنی حضرات اس کی بات کرتے ہیں تو دیوبند سے بڑا اتراز آتے ہیں اچھا دیکھیں عیسال سواب یا باب برکت محافل جو ہوتی ہیں برکت کے حصول کے لیے دیوبند کے ہاں جو ایک بہت ہی موٹا سا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن خانی کو جائز ہی سمجھتے لیکن وہ اس کے ساتھ کچھ شرطیں لگاتے اور مفتی طارق جمیل جو ہے یا مولانا طارق جمیل جو ہے انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہم فلان دن قرآن خانی کریں گے دیوبندی مقرر کر کے کسی تاریخ کے اوپر کسی وقت کے اوپر قرآن خانی کے قائل ہی نہیں ہے اس لیے ان کا یہ فرمانا تقریر میں مقرر کرنا یہ دیوبند کے اصول کے خلاف کیونکہ انہی معاملات کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ دیوبندی سنیوں کو کیا کہتے ہیں کہ تم بیدتی ہو تو ان کے ہاں جو اصول ہے نا قرآن خانی کے وہ میں آپ سے ذکر کرتا چلا دلتا ہوں ایک اصول ان کے ہاں یہ ہے کہ جو لوگ بھی قرآن خانی میں شریک ہوں ان کا جو معاملہ ہو وہ یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کیلئے کر رہے ہوں وہ کسی کو دکھاوے کیلئے نہ کر رہے ہوں مجبور نہ کیے گئے ہوں انہیں کھانے کی وہ لالچ نہ ہو اور کوئی بھی اس قسم کی چیز اس میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا کے لئے ہم تلاوت کرنے کے لئے جمع ہوں وہ ایک اصول اس میں یہ جوڑ دوسرا اصول وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اس کی صحیح تلاوت کرے غلط سلط نہ پڑے ورنہ وہ اس حدیث کا مزدع قائے گا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لانت کرتا ہے تیسرا اصول دیوبند یہ لکھتا ہے کہ یہ کہ قرآن خانی کسی معاوزے پر نہ ہو ورنہ قرآن پڑھنے والوں ہی کو سواب نہیں ہوگا میت کو کیا سواب پہنچے گا کیونکہ آپ نے اس میں دنیاوی غرض شامل کر دی ہے اور اللہ کے لئے کیے جانے والے کام خالصہ کیے جاتے ہیں کسی غرض کو شامل نہیں کیا جاتا تو دیوبند کہتا ہے کہ ہمارے فقہاں نے تصریح کی ہے کہ قرآن خانی کے لئے دعوت کرنا اور صلحہ و قرآن کو ختم کے لئے یا سورہ انعام یا سورہ اخلاص کی قرآن کے لئے جمع کرنا وہ کہتے ہیں مکروح ہے اور فتاوہ بزازیہ کو وہ اس کے اندر کوٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کے مسائل اور ان کے حل جلد چار صفحہ فور ٹوئنٹی نائن کو وہ کوٹ کرتے ہیں جو مکتبہ لدھیانوی سے پبلش ہوئی ہے چوتھی شرط روز میں یہ لگاتے ہیں کہ قرآن خانی کے لئے کوئی ایک دن خاص کر کے وغیرہ اس کا التزام نہ کیا جائے اگر خاص دن کا التزام یا احتمام کیا تو بھی درست نہیں ہوگا تو اس پوئنٹ کو سنی علماء نے کوٹ کیا کہ بھئی دیکھیں جب ہمارے ہاں یہ احتمام ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں بدت کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اور جب آپ کریں تو وہ ٹھیک کیسے ہو جائے گا تو وہ ان کے ہاں کیا معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان تمام شرائط جو ہے ان کی جو جو پازداری رکھے گا تو پھر اسے معاملہ ٹھیک ہوگا اور اجتماعی طور پر قرآن خانی کو لازم بھی نہ سمجھا جائے ان کے پاس یہ بھی مسئلہ ہے دیوبند کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتفاقی طور پر لوگ کٹھے ہو گئے یا وہاں جو موجود لوگ تھے انہوں نے مل کے قرآن خانی کر لی یا اگر کوئی پڑھنے والا دستیاب نہ ہو تو جو پڑھنا جانتے ہیں ان سے پڑھوا لیا اور اس پر کوئی اجرت نہ دی اور نہ ہی اس کے عوض کوئی دعوت وغیرہ کا احتمام ہوا نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا تو وہ کہتے ہیں پھر تو جائز ہے لیکن یوں اناؤنس کر کے دن تعاین کر کے پھر اس دن کٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے دیوبند کے نزدیک اس کی اجازت نہیں سنی علماء کی بات نہیں کر رہا میں دیوبندیوں کی بات کر رہا ہوں کہ کن وجوحات سے مولانا تارک جمیل کے اس اعلان کے اوپر تنقید ہوئی اور وہ یہ بھی دیوبند والے کہتے ہیں کہ جہاں ان شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے تو وہاں اس طرح اجتماعی قرآن خانی کرنا درست نہیں ہوگا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ پھر در المختار اور حاشی ابن عابدین رد المختار وغیرہ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں دلائل کے طور پر موجود ہیں تو ان بیسس کے اوپر کہ جب بات غیر دیوبندیوں کی ہو تو اس کے پرابلم ہے اور جب دیوبندیوں کی بات ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے یہ ایک ایسا مزاج ہے جو صحیح مزاج نہیں ہے اصول سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف ایک اصول اور دوسری طرف دوسرا اصول تو اس بات کو لے کر ان پر تنقید ہوئی ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو مسئلہ سمجھنا آگیا ہوگا کہ ان پر تنقید کیوں کی گئی